مجھے تو لگتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب پیدا ہوتے ہیں بچے کوئی اٹھا لیا جائے گا ایک بچہ پیدا ہوگا روے گا اور اس کو اٹھا لیا جائے گا کہ یہ رویا کی میں اسلام علیکم میں ہوں پاروک سانی اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل سٹوڈیو سانی اینکر عمران ریاض خان کو ایک دفعہ پھر سے ریسٹ کر لیا گیا وہ حج کے لیے جانا چاہ رہے تھے اور ان کو علامہ اقبال ائرپورٹ سے کچھ لوگوں نے جو ہے گرفتار کر لیا عمران ریاض خان کی گرفتاری کوئی نئی بات نہیں ہے ایک سال میں ان کو پانچ دفعہ گرفتار کیا گیا ان کا جو جرم ہے بنیادی طور پہ شاید وہ بولنا ہے کہ وہ کھل کے بولتے ہیں اور باس نہیں آرہے اور بار بار بولی جا رہے ہیں اس لیے کوئی بار 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 اٹھایا جا رہے ہیں اس دفعہ عمران ریاض خان کو جو اٹھانے کی وجہ ہے وہ کوئی خاص سامنے نہیں آرہی کچھ ریپورٹ کے مطابق ایک کیس بتایا جا رہا ہے کہ پوائنٹ ٹینٹی فائی بلین روٹیز انہوں نے کسی بندے سے اُدھان لیے تھے اور وہ واپس نہیں کیے اور اس وجہ سے ان کو ریسٹ کیا گیا شاید گورنمنٹ کو یا اداروں کو یہ لگتا ہے کہ عمران ریاض خانہ کے ملک سے باہر گیا تو واپس نہیں آئے گا اس وجہ سے اس کو جانے سے روکا گیا اس سے پہلے عمران ریاض خانہ کا نام ایسیل میں تھا اور گیارہ جون کو وہ نام ایسیل سے نکالا گیا تھا جس کے بعد ہی انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا تھا لیکن ان کو وہاں پہ روک لیا گیا آج ان کو جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں مارڈل ٹاؤنگ بیچہری میں پیش کیا گیا اور ان کے ساتھ روزہ ریمانٹ کی جو ہے جسمانی ریمانٹ کی صدا کی گئی عدالت میں ریاست ترسل نہیں ہوتی ریاست تو ایک ماہ کی طرح ہوتی ہے وہ اپنے ہر شہری سے محبت کرتی ہے ریاست کے اندر جیسے ایک ماہ کے سارے بچے اچھے نہیں ہوتے نا ریاست کے اندر سارے شہری اچھے نہیں ہو سکتے کوئی برا بھی ہو سکتا ہے کوئی غلط ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ اس کو رستے سے ہٹانے کی کوشش دی جائے آپ اس کو زبان بند رکھنے کے لیے اس کے اوپر دباؤ ڈالا جائے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے بولنے کی ازادی ہر شرط کے پاس ہونی چاہیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ریاست بوکلائی ہوئی ہے ترہ ترہ کی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں نئے نئے قوانین آ رہے ہیں عزت کے قوانین آ رہے ہیں تو مجھے تو لگتا ہے کہ ایک دن کوئی ایسا قانون آ جائے گا کہ جو بولے گا اس کو اٹھا لیا جائے گا جو روٹی مانگے گا اس کو اٹھا لیا جائے گا جو کہے گا کہ مجھے تعلیم دے تو اس کو بھی اٹھا لیا جائے گا جو کہے گا کہ میرا علاج کسی اچھی جگہ سے کروا دو لیا جائے گا ایک بچہ پیدا ہوگا روے گا اور اس کو ٹھالیا جائے گا کہ یہ رویا کیا ہے حالات کچھ اسی طرف جانا ہے ریاستیں ایسے نہیں چلا کرتی ریاستیں اب اب یہ وہ دور نہیں ہے ایک زمانہ تھا کہ ایسے آوازوں کو دبایا جا سکتا تھا سب کچھ کر کے دیکھ لیا نہ اس طریقے سے نولی کی آواز دبی تھی جب ان کے ساتھ سے سب کچھ ہوا اور نہ ہی اس طریقے سے پی ٹی کی آواز دب رہی ہے سب کے سامنے ہے ہر آنے والا دن جو ہے وہ پہلے سے زیادہ عوام کے غم و غصے کو ان کی شدت کو بڑھا رہا ہے تو اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا کوئی بھی ریاست جب پابندی لگا رہی ہوتی ہے کسی آواز کو اچھنے بے تو اس کے بیگ پہ جو محرکات ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے ایک بیانیوں کو بڑھنے سے روکا جا سکتے ہیں لیکن آج کا دور وہ دور نہیں ہے کتنی فائر وال انسٹال کر سکتے ہیں کیسے کیسے روک سکتے ہیں باتیں اشاروں کناروں میں ہونے لگیں گی باتیں کومیڈی میں ہونے لگیں گی سٹیج پہ ہونے لگیں گی گانوں میں ہونے لگیں گی آپ کیسے روکیں گے جب ہر طریقے سے باتیں ہوں گی پھر وہی کرنا پڑے گا کہ فیرون بھی تو ڈر گیا تھا نا وہ اتنا ڈر آ تھا کہ اس نے کہا کہ ابرانیوں کے ہم بچے ہی پیدا نہ ہونے کو جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو مار دے کیوں کیونکہ ان میں سے کوئی ایک بچہ ہوگا جو میری سلطنت کو اٹھے گا نہ فیرون کامیاب ہوا نہ کوئی اور ہو سکتا ہے جو اللہ کا پلان ہوتا ہے وہ ہو کے رہے گا یہاں پہ فیرون ہوتا ہے وہیں پہ ایک موسیٰ بھی پال رہا ہوتا ہے اور وہ اس فیرون کے تخت کو تحسنے ضرور کرتا ہے چاہے جتنی بھی طاقت ہو جتنی بھی سٹرگل ہو وہ ظلم کا نظام ٹک نہیں سکتا موسیقی